بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے زیادہ قویریز جو مجھے ملتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ ہم لوگ ابھی ویزٹ ویزا پہ دبائی میں آ چکے ہیں تو کیسے ہم لوگ جاب ڈونڈ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک مہینے کا ٹائم ہے یا تین مہینے کا ٹائم ہے تو اس میں ہمیں جلدی سے جلدی کیا طریقہ ہم لوگ اپنائیں کہ ہمیں یہاں پہ جاب مل جائے تو آج کی ویڈیو میں دو تین ایسے ٹپس بتانے والا ہوں جو کہ آپ لوگ اپلائی کریں گے اور جلدی سے جلدی آپ کو انٹرویو کی کال آ سکتی ہے لیکن بشرت ہے کہ آپ ان ٹرکس کو اپنے اوپر اپلائی ضرور کریں سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز اپنے مائن میں رکھنی ہے کہ آپ لوگ آ چکے ہیں دبائی کے اندر تو یہ چیزیں آپ نے وہاں سے پریپیر کر کے لے کے آنی ہے کیا کیا چیزیں ہیں ایک اچھی سی پروفیشنل سی وی ہونی چاہیے پروفیشنل سی وی سے میرا مراد میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر کہ اس سی وی کے اندر آپ نے اپنی جاب کے ریلیٹڈ جتنا بھی آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے منشن کرنا ہے چاہے آپ کا وہ ایکسپیرینس سے دو مہینے کا ہو یا دو سال کا آپ نے اس ایکسپیرینس کو سی وی کے اندر ضرور منشن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ایجوکیشن اپنی سکلز اپنی کیمپیوٹر سکلز اور لینگوڈ سکلز یہ تین چار چیزیں آپ نے ضرور لکھنی ہے تو آپ اپنی سی وی کو اپ ڈیٹ کرتے وقت ہے اپنا جو نمبر ہے اپنا جو کونٹیک نمبر ہے وہ اس جگہ کا ڈالیں جس جگہ پہ آپ لوگ موجود ہیں یہ میں نے کافی زیادہ لڑکوں کی سی ویز دیکھی کہ وہ یہاں پہ یو ای کے اندر جاب اپلائی کر رہے ہیں لیکن ان کا جو کونٹیک نمبر ہے وہ پاکستان کا لکھا ہوئی پاکستان کا واتس اپ بنایا ہوئے یا کوئی ایسا کونٹیک نمبر دیا ہوئے جس کا ایکسس ہی ان کے پاس نہیں ہے تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کونٹیک ڈیٹیلز آپ نے اچھی رکھنی ہے کیونکہ اگر کوئی پلائر آپ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو نمبر اگر آپ کا وہاں غلط ہے تو آپ کو کبھی بھی جاب نہیں ملے گی زندگی بھی جاب نہیں ملے گی آپ جیتر مرضی اپلائی کرتے رہے ہیں اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو دو ویب سائٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک انڈیڈ اور ایک لنکڈین ان دونوں ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے وہاں پہ سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹیلز دینی اور اپنی سی وی کو وہاں پہ ایڈ کر دینا ہے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کیونکہ یہاں پہ یو ای کے اندر اگر کوئی بھی امپلائر ہے تو اس کو کوئی بھی بندہ چاہیے اپنے کام کے لیے وہ سب سے جلدی جو کوئی طریقہ ہے اس کے پاس وہ یہ کرتا ہے کہ لنکڈین پہ جاتا ہے اور انڈیڈ پہ جاتا ہے وہاں پہ جا کے وہ اپنے اکارڈنگلی جو اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ بندوں کو دیکھتا ہے کہ کون کون بندہ یہاں پہ آویلیبل ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کو آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ کمپنیز میں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ خود آئے گا وہ آپ کی سی وی اگر اٹریکٹیو ہے وہاں پہ اچھے طرح سے آپ نے منشن کی ہوئی اپنی ساری ڈیٹیلز تو وہ خود آپ کو وہاں سے پک کرے گا اور خود اپنی جو آفر ہے وہ آپ کو بیجے گا تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹٹ ہے لنکڈین اور انڈیڈ ان چیزوں پہ آپ نے ضرور اپلائی کرنا ہے تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جب میں یو ای کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ نے گھر پہ نہیں بیٹھ جانا کہ گھر میں بیٹھوں گا اور مجھے کوئی کال آ جائے گی تو میں وہاں پہ چلا جاؤں گا کمپنی انٹرویو کے لیے باہر نکلیں اگر آپ یونین پہ رہتے ہیں بکر سبیق میٹو سٹیشن پہ رہتے ہیں جافلیا میں رہتے ہیں یہ بور دبائی کے اندر رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں آپ نکلیں بائر میٹرو استعمال کریں بس کا کارڈ لیں بس استعمال کریں ڈیفرنٹ جگہوں پہ جائیں ڈیفرنٹ کمپنیز کا وزٹ کریں ان کو بائی ہینڈ اپنی سی وی دیں کیوں نہیں جاب ملتی ہے کیوں اتنا مشکل کیوں ہو چکا ہے انڈیڈ کو آپ ڈیلی چیک کریں آپ نے انڈیڈ کو چیک کرنے ٹوڈیز دبائی جاب واک ان انٹرویو واک ان انٹرویو آپ لکھیں گے تو آپ کو وہ انٹرویو سامنے آئیں گے جو کمپنیز خود بھولاتی ہیں آپ کو میں نے دبائی میں جاب کیا جو سیکنڈ جاب تھی میری میں نے واک ان انٹرویو سے سرچ کیا اور وہاں پہ مجھے میں گیا ہوں واک ان انٹرویو پہ وہاں پہ میری سلیکشن ہوئی ہے فری ویزا دیا گیا ہے فری جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے کوئی ویزا کے چارجز نہیں ہوئے کمپنیز نے سب کچھ ایکسپینسز بیئر کیے ہیں اور بڑی تبردست کمپنیز میں نے وہاں پہ تین چار تین سال کام کیا تو یہ چیز اگر آپ کو اپنے مائنڈ میں بٹھانی ہے کہ بھائی میں نے جب اپلائی کرنا ہے تو میں نے کون کون سے طریقے ازمانے ہیں کون کون سے طریقے دیکھنے ہیں انڈیڈ پہ آپ نے ڈیلی سرچ کرنا ہے واک ان انٹرویو ان دبائی ٹوڈے یہ چیزیں آپ ڈیلی کی بیسز پہ آپ لوگ سرچ کریں گے اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں آپ کے لنکس بنتے ہیں آپ کشی ہوتل میں جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ایسے لوگ موجود ہوں گے جن سے آپ بات کریں گے بات کرنا سیکھئے لوگوں سے جب لوگوں سے آپ کمیونکیٹ کریں گے بات کریں گے تو اس سے کیا چیز آپ کوئی نئی انفرمیشن ایکسچینج کریں گے اس کے پاس اگر جاب ہے تو وہ آپ کو بتائے گا آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو اس سے آپ انفرمیشن لے گے یہ کمیونکیشن is very important آپ وہاں پہ نکلتے ہیں نئی کمیونٹی کے اندر جائیں نئے دوست بنائیں نئے لوگوں کے ساتھ سرکل بنائیں اٹھنا بیٹھنا کریں لیکن اچھے دوستوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا مد کیجئے جس کا ریکارڈ وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کو بھی ٹربل میں ڈال سکتا ہے آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک اچھا کمیونٹی سرکل بنائیں وہاں پہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپورٹ ایکسپورٹ کار سکتے ہیں آپ نے آپ کو بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ میں کیا ہوں میری سکلز کیا ہیں اگر آپ کے پاس کچھ میرے لیے ہے تو مجھے ضرور بتائیے یہ سب سے important چیز ہے تیسرے لیکن بہت سارے فراڈ بھی ہو رہے ہیں ان سے بچیں میری اگلی ویڈیو آئے گی جس کے اندر میں بتاؤں گا آپ کے فراڈ سے کیسے آپ لوگ باگ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو مجھے comment box کے اندر ضرور بتائیں